السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد الالفاظ الكتابیہ تعبیرات الفاظ کی یہ کتاب ہے ہم نے تعرف کرایا تھا اس کا اس میں متعادفات دیئے ہیں ایک رائٹر ایک عدیب ایک انشاء پرداز کے پاس الفاظ کا زاخیرہ ہونا چاہیے ایک ہی معانی کو وہ پچاس طریقے سے ادا کر سکے اس پر قادر ہونا چاہیے یہ کتاب اس میں مدد کرتی ہے نہج دیتی ہے انہوں نے جمع کر دیئے کہ ایک تعبیر کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں اب یہ دیکھئے آپ بمعنی سلک طریقہ ہو کسی کے نقش قدم پر چلنا اس کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں کتنے جملے آتے ہیں یہ بیان کی انہوں نے دیکھئے جو سلکٹ ہوگا استعمال ہوتا ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے جو استعمال نہیں ہوتا ہوگا یا ہماری انتخاب میں نہیں آئے گا وہ بھی بتا دیں گے ہم آپ کیونکہ سلکٹ کرنا یہ بھی ایک اہم بات ہے فلان یتقبل آباہ اینزعو الیہ ویطلو طلوہو ویحضو حضوہو اس میں یحضو حضوہو کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے انہ الطالب یحضو حضو استاذہ طالب علم اپنے استاذ کے راستے پر چلتا ہے وَفُلَانٌ يَتَقَيَّضُ أَبَاهُ وَيَتَصَيَّرُهُ وَيَأْخُذُ مَأْخَذَهُ وَيَسْتَنْهِجُ سَبِيلَهُ وَيَسْلُكُ مِنْ هَاجَهُ تو یہ يَسْلُكُ مِنْ هَاجَهُ بھی اچھا استعمال ہے اچھا لفظ ہے انہی اَسْلُكُ مِنْ هَاجَ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ میں پرانے علماء کے راستے پر چلتا ہوں اور يَهْدِي هَدِيهُ اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے استعمال کریں تو اور اچھا رہے گا يَهْتَدِي بِهَدِيهِ ان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَهْتَدِيَ بِهَدِيهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے تَقُولُ حَذَوْتُ مِثَالَ فُلَانٍ وَأَحْذَيْتُ ابْنِ مِثَالِ اِذَا حَمَلْتَوْا عَلَى طَرِيقَتِكَ وَيَتَّبِعُ قَصْدَهُ یہ بھی اچھا استعمال ہے اُرِيدُ اَنَتَّبِعَ قَصْدَكَ میں آپ کے رخ پر چلنا چاہتا ہوں يَنْحُو نَحْوَهُ یہ بھی ہے اِنَّا الْإِمَام مُحَمَّدَ ابْنِ عَبْدِ الْوَحَابِ نَحْوَ الْإِمَامِ ابنِ تَيْمِيَّةِ امام ابنِ تَيْمِيَّةِ کا طریقہ انہوں نے اپنایا يَقْفُ اَثَارَهُ بھی استعمال ہوتا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا اِنَّ الْوَلَدَ يَقْفُ اَثَارَ أَبِيهِ بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے يَقْتَفِي مَعَالِمَهُ یہ بھی اچھا ہے ان کے نقش کو تلاش کرتے ہیں يَنْبَغِي لَنَا نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ في هذا العصر النَّقْتَفِي مَعَالِمَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ہم صحابہ کے نقش پر چلیں ایک نیچے ہے يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِهِ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِهِ یہ بھی بہت اچھا ہے اِنَّا نَجَاحَ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَقَّفْ عَلَا تَخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ النَّبِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی کامیابی موقوف ہے حضور کے اخلاق کو اپنانے پر وَيَتَخَلَّ بِحِلِيَتِ یہ سب بہت اچھے ہیں نَحْنُ نَتَخَلَّ بِحِلِيَتِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم يَتَسَيِّمُ بِسِيمَاهُ آپ يَتَسَيِّمُ کے وجہ يَتَّسِيمُ بھی کہہ سکتے ہیں نَحْنُ نَتَّسِيمُ بِسِيمَ الصالحین ہم نیک لوگوں کے آثار کو اختیار کرتے ہیں ان کی علامات پر چلتے ہیں يَتَمُّ بِفُلَانٍ یہ بھی اقتداء کرنے کے معنی میں آتا ہے اِنَّا الْجُنْدَ يَتَمُّ بِإِمَامِهِ يَتَأَسَّى بِهِ یہ بھی اچھا ہے اور اس میں يَتَأَسَّى بِعُسْوَتِهِ بھی کہہ سکتے ہیں نَحْنُ نَتَأَسَّى بِعُسْوَتِ الْمُصطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عُسوے کی پیروی کرتے ہیں اور يَتَأُوا مَوَاقِعَ قَدَمِهِ یہ بھی استعمال ہے لیکن یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا يَسْتَنُّ بِسُنَّتِهِ یہ بھی ہوتا ہے استَنَّ بِسُنَّتِهِ اِنَّا الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم هُمْ عُلَمَاءُ الْرُشْدْ وَالْهُدَى نُورٌ يُسْتَضَاؤُ بِهِ اَنَا أَسْتَضِئُوا بِنُورِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں آپ تو بہرحال یہ نقش قدم پر چلنے کے معنی میں کتنے سارے الفاظ آئے ماشاءاللہ تو بہت تعبیر کا فائدہ ہے زخیرہ ہے آپ یاد کر لیجئے سب انشاءاللہ و تعالی کئی بار سنیے آپ یہی ویڈیو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالم وصل اللہ وسلم على النبی وعلى علیہ وسلم